دوستو جو لوگ شارو خان کی فینز ہیں ان کے لیے خوش خبری ہے آپ یہ نیو سن کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے والے ہیں تو سب کچھ آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے لیٹے نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں دوستو سب سے پہلے میں اگر بات کروں شارو خان کی پاور کی تو شارو خان کا نام موسٹ انڈیا پاورفل کی لسٹ میں سب سے اوپر آ چکا ہے جی ہاں دوستو شارو خان انڈیا کے پاورفل مین بن چکے ہیں اب دوستو اپڈیٹ یہ ہے کہ شارو خان کی نیکٹ فلم کنگ کو لے کر ایک اپڈیٹ نکل کر آئی ہے اب ایک طرف تو یہ کافی اچھی نیوز ہے دوسری طرف یہ بیڈ نیوز بھی ہو سکتی ہے دوستو کنگ کا پلوٹ ریلیز ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کہانی گھوم کس طرف رہی ہے اور اس فلم میں دکھایا کیا جائے گا دوسری میں دکھایا جائے گا کہ ایک لڑکی کے موم ڈیڈ کو مار دے جاتا ہے اور وہ لڑکی سب کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے بدلا لے گی جس میں شارو خان اس کی ہیلپ کریں گے وہ کونسا کریکٹر ہوگا وہ کنفرم نہیں ہے اب بیڈ نیوز کیوں کہا میں نے اسے وہ اس لیے کیونکہ ایسی ہی کہانی کورین کے ایک ویب سریز میں دکھائی گئی تھی جس میں ایک لڑکی کے موم ڈیڈ کو مار دیا جاتا ہے اور وہ ان سے بدلا لیتی ہے اور ایک کریکٹر اس کی ہیلپ بھی کرتا ہے اب اس میں شارو خان بڑے سٹار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کہانی سے کچھ ایڈیا لیا گیا ہو لیکن اندر سب کچھ یونیک ہو اگر یونیک ہے تو پھر کسی قسم کا ڈار نہیں آدروائز اگر یہ مووی ریمیک ہوئی تو ریمیک کا اس ٹیم بائیک آٹ چار رہا ہے اور مووی فلاپ ہو جائے گی دوستو اس فلم میں شارو خان کو تھوڑا اولڈ کریکٹر دکھائے جائے گا اب یہ کوئی ہمر بھی ہو سکتا ہے سننے کو یہ مل رہا ہے کہ اس فلم میں بو بی دیوال ایزا ویلن ہوں گے جی ہاں دوستو اگر بو بی دیوال اس فلم میں ویلن ہوتے ہیں تو پھر فلم اور زیادہ باپ لیوال ہو سکتی ہے اب شارو خان ریال میں بھی ایک کنگ ہے اور فلم کا نام بھی انہوں نے کنگ رکھا ہے تو دیکھتے آئے کہ کیا ہوتا ہے تو آج کے لیے اتنے ہی ویڈیو پسند دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تھنکس فار واشنگ